بیک پین کمردر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اقین وجوہات کی بنا پر یہ مرض کا ہمشکار ہو جاتے ہیں اور ہومیوپیتک کی وہ عدویات بتاؤں گا جو انتہائی زیادہ کامیاب ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کمردر سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا میں آپ کا وقت ضائع کیے بنا اس ویڈیو کو آگے پڑھاتا ہوں اور اپنے ٹاپک کی طرح واپس آتا ہوں کمردرد بیک پین اس کی کیمی وجوہات ہو سکتی ہیں نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں اس طرح زیادہ ٹائنچن ڈپریشن لینا اس کی وجہ سے اس کے بعد ہمارے زندگی کا لائف سٹائل بیٹھنا اٹھنا اگر ہم سارا دن مسلسل بیٹھے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری ریڈ کی ہڈیو متاثر ہو سکتی ہے ہمارے بیٹھنے کا طریقہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ جھک کے بیٹھتے ہیں یعنی آگے ہو کے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پیچھے ایسے بیٹھتے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے یا بیٹھنے کی وہ پوزیشن کو اس طرح اپنی زندگی کا عیصہ بنا لیتے ہیں کہ وہ کمرداد یعنی ریڈ کی ہڈی کے کمزور ہو جانے یعنی اس میں لچک کم ہو جانے کی وجہ سے کمرداد کا شکار ہو جاتے ہیں بیک پین کا اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ایک اور وجہ ہے وہ ہے شوگر یعنی چینی کا استعمال زیادہ کرنا یہ ہماری ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے جسم میں سے کیچم کی مقدار کو کم کرتی ہے ہڈیوں کا بربرا پن جوڑوں کی تکلیفیں کمردرد بہت سارے امراض اس شوگر چینی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم مناسب طریقے سے استعمال کریں یا تھوڑی مقدار میں استعمال کریں یا اس کے متباطل جیسے دیسی پڑھ ہے یا دوسری قدرتی طریقے جو ہیں وہ شوگر کے وہ اس کو استعمال کیا تو وہ ہمارے لئے ایک فائدہ مند ہے کسی لئے اس کو مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد چوڑ لگ جانا گر جانا زیادہ وزن اٹھانا ریڑ کی ہڈیق میں لچک کا کام ہو جانا دباؤ تو یہ کنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیگ پین کمردرد بیگ پین سے چھٹکا رہا سکتا سکیں گے اب میں بتاؤں گا آپ کو امیپیتک کی ادھویا جن کو آپ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بلکل آپ کمردرد بیگ پین سے چھٹکا رہا سکیں گے سب سے پہلے آپ نے امیپیتک کی دعا آرنکہ موٹا ون ایم میں لینی ہے پہلے دن آپ نے اس کی تین لوزز لینی ہے ایک کپ پانی کا اور اس کے اندر پانچ کترے آرنکہ موٹا ون ایم کے ڈالنے ہیں یا آپ نے ون ایم میں ہی لینی ہے یعنی ایک ہزار طاقت میں صبح دوپہ اور شام کھانا کھانا سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دوسرے دن آپ نے رسٹراکس ون ایم میں آپ نے دوسری دعا لینی ہے یعنی ایک ہزار طاقت کی ون ایم سے مراد یہ ہے اس کی آپ نے دو پورا پی لینی ہے ایک سب کو خالی پیٹ اور دوسری دوپہر کو کھانے سے پہلے اسی طرح پانچ کترے کا پانی میں اور اس کے بعد بقائدگی سے آپ نے دو ہومیپیتک عدویات کلکیریہ فلور اور سیکنڈ ون جو ہے وہی رسٹراکس دو سو طاقت میں استعمال کرنی ہے دونوں کو ملاب لینا ہے کلکیریہ فلور کے پانچ کترے اور سیکنڈ ون جو ہے وہ دو سو میں اس کے پانچ کترے ایک پانیوں ملا کے کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے آپ نے اس کو تین ٹائم پر ریگولر استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی جو کمردرد ہے بیک پین ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی